پہشی دفعہ ہم نے بات کی تھی سسپنس کے پریکٹیکل کی اب ہم بات کر رہے ہیں ہورر کے پریکٹیکل کی اب مجھے تو خیر بہت ڈر لگتا ہے تو مجھے تو ہورر پڑھنے میں مزہ نہیں آتا مگر بہت ایک بہت بہت بڑی دنیا ہے جس کو ڈراؤنے نوول یا ہورر رائٹنگ بے حد پسند ہے سٹیون کنگ اور is a famous horror script writer بڑی فلمیں اس کی بنی ہیں کتابیں بھی بہت ہیں اس کی اور بھی ہمارے پاس بہت سارے ہورر رائٹرز ہیں اردو رائٹرز بھی بہت ہیں جنہوں نے ہورر کتابیں لکھی ہیں اس کے پڑھنے والے بہت ہیں مجھے معلوم نہیں ان کو کیوں پسند آتا ہے کیونکہ مجھے خود یہ جانر پسند نہیں مگر بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو لوگ ڈرنے میں اور ڈرانے میں بڑا مزہ آتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے لکھیں کہ لوگ ڈریں اور ان میں ایک this feeling of fear of horror of anxiety of disgust اب ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں تو یہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں نے کیسے کیا ہے کچھ examples ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد میں تھوڑا سا لکھ کر دکھاؤں گی کہ ہم کیسے اس کو لکھ سکتے ہیں ایک ایک سا پڑھتے ہیں there came a light tap on the library door and pale as the tenant of a tomb a menial entered upon tiptoe his looks were wild with terror and he spoke to me in a voice tremulous husky and very low what said he some broken sentences I heard he told of a wild cry disturbing the silence of the night of the gathering together of the household of a search in the direction of the sound and then his tones grew thrillingly distinct as he whispered me of a violated grave of a disfigured body enshrouded yet still breathing still palpitating still alive اب آپ نے یہاں notice کیا ہوگا کہ کچھ ایسے الفاظ استعمال ہو رہے ہیں ایسے adjectives استعمال ہو رہے ہیں جس سے ایک ہمارے اندر ایک horror کی تصویر جو ہے وہ بنتی چلی جا رہی ہے بنتی چلی جا رہی ہے اب یہ کونسے لفظ ہیں wild terror tremulous husky broken sentences wild cry silence of the night or search in the direction of the sound thrillingly distinct violated grave disfigured body enshroud palpitating still alive these are words جو وہ پوری کی پوری ایک تصویر جو ہے وہ سمو لیتے ہیں اپنے اندر اور یہ کچھ لفظ ہم استعمال کر کے ایک بڑی description ہم ایسی دیتے ہیں کہ بڑا ایک horrific جو ہے وہ سین جا رہا ہے اسی لیے جب ہم لکھ رہے ہوتے ہیں تو جہاں sentence structure ضروری ہے جہاں لکھنے کا ایک طریقہ ضروری ہے وہاں لفظوں کا چناو بھی بہت ضروری ہوتا ہے آپ وہ کونسے لفظ استعمال کر رہے ہیں جس سے نہ صرف لوگوں میں کو سمجھ آئے کہ آپ کی کہانی کیا ہے بلکہ ان کے سامنے ایک تصویر کھچ جائے and this is basically the art of creative writing as to how do you use the beautiful vast language that you have چاہے وہ انگریزی ہو چاہے وہ اردو ہو اس کو آپ استعمال کیسے کرتے ہیں کہ وہ جب اکھٹے آپ رکھیں اس کو تو وہ یا ایک خوف پیدا کرے یا a feeling of fear پیدا کرے یا آپ کے اندر کوئی نہ کوئی جو بھی sense ہے جو آپ اجاگر کرنا چاہ رہے ہیں وہ کیسے کریں تو اس لیے لفظوں کا چناو جہاں وہ بہت ضروری ہوتا ہے ایک اور example ہم پڑھتے ہیں and bidding dust again بہت ہی اگر آپ لفظوں کو سمجھیں اور لفظوں سے وہ تصویر آپ کے دماغ میں بنتی چلی جائے تو رونکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آپ کو ایک خوف آنے لگتا ہے کہ چیز کیا لیٹی ہے ایک مردہ لاش ہے ایک طریقہ ہوتے ہیں آپ نے کہا کہ a dead man was lying down it's the same thing that's what they're saying a dead man was lying down in bed on top of a pillow that was extremely dirty basically یہ ہی کہہ رہا ہے وہ لیٹا بات اب ہم اس طرح بھی بول سکتے ہیں یا ہم اس کو اس طرح define کر سکتے ہیں creatively لکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک تصویر جو ہے وہ کھچتی چلی جائے رہی ہے اور ایک خوف کا جو ایک feeling ہوتی ہے وہ اُبھرتی چلی جائے رہی ہے تو وہ ہمیں کرنا ہے اپنی رائٹنگ سے وہ اور وہ تب ہوتا ہے جب ہم نے پہلے کئی دفعہ بات کی ہے when you imagine it جب وہ آپ imagination آپ کی اجاگر ہوتی اور جو آپ imagine کر رہے ہوتے ہو جو تصویر کھچ رہی ہوتی وہ آپ لکھتے چلے جاتے ہو اور وہ جب آپ لکھتے ہو تو اس سے وہ writing جو ہے جو پڑھنے والا ہے اس کو اس کی لیے بھی وہی تصویر جو ہے وہ کھچتی ہے اور اس کے اندر وہی چیزیں جو ہیں وہ evoke ہوتی ہیں وہی چیزیں اُبھرتی ہیں وہی feelings آتی ہیں وہی پڑھنے میں ان کو وہ احساس ہوتا ہے جو کہ آپ دلانا چاہ رہے ہیں اور horror میں تو آپ کو بہت سارے ایسے لفظ استعمال کرنی ہے ایک ایسی situation create کرنی ہے جس سے لوگوں کو خوف آئے تو اب ہم practically کرتے ہیں کہ لوگوں کو خوف کیسے دلانا ہے بچپن میں مجھے یاد ہے کہ بڑی ہمیں کہانیاں سنائی جاتی تھی جنات کی اور ان سے بڑا ڈر لگتا تھا ایک تو اس لیے ڈر لگتا تھا کہ اس میں تھوڑی سی جنات ہیں اور exist کرتے ہیں تو ایک reality کا element بھی ہوتا ہے تو یہ خوف ہوتا تھا کہ یاد شاید یہ ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے تو وہ والا جو خوف ہے اس کو میں لیتی ہوں وہ جو کہانیاں میں نے بہت سنی اسی میں سے ایک کہانی جو ہے میں آپ کے لئے یہاں پر لکھ کے بتاتے ہوں ٹائٹل ہم دیتے ہیں اس کو جن تو ہم جن کی کہانی لکھتے ہیں سوچ سوچ کھڑڑ لگ رہا heavy steps pounded and echoed even further on the wooden floors of the ancient building ٹھیک ہے جی اب ہم آگے کہانی بڑھاتے pat 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 trip 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 the sounds increased mixing with the pounding footstep com becoming louder every minute we knew it was upon us soon soon we had heard stories of the faceless jinn who 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 was living but not is like us who would take us to to world never to return us he was upon us he he was faceless he was faceless so here obviously so these things things we create a sense of fear anxiety that what will happen what what will happen what will happen what what happen so enjoy yourself let your imagination loose and have fun and writing thank you